ممبئی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پرسکی کے نامر گزل گائیک اور موسیقار جگجیت سنگھ کو اپنے مداہوں سے بچھڑے گیارہ برسکار ثابت کیا لیکن ان کی گائیکی کا منفرد انداز اور سریلی آواز آج بھی کانو میں رس کھولتی ہے بھارتی ماروخ موسیقار جگجیت سنگھ 8 فروری 1941 کو ریاست راجستان کے چھوٹے سے علاقے شریگنگا نگر کی پنجابی گھر میں پیدا ہوئے جگجیت نے اردو کے مشہور شائر گالب کی نظموں کو جلا بکشی اور انہیں ترنم کے ساتھ گزل کی صورت میں گایا جگجیت سنگھ نے 1966 میں فنی سفر کا آگاس کیا جبکہ ان کو شہرت صحیح معینہ میں ستر کی دہائی میں ملی جگجیت سنگھ نے اردو، ہندی، پنجابی، گجراتی، سندھی اور نپالی زبانوں کے علاوہ فلموں کے لیے بھی بے شمار گیت گائے جگجیت سنگھ نے اپنی اہلیا چترا سنگھ اور ماروخ ملوکارا لطا مگیشکر کے ساتھ کئی لازوال گیت گائے مگر گلزار کی ٹی وی سیریز مرزا گالب کی موسیقی نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا جگجیت سنگھ کو بڑی کامیابی اپنی آلبن The Unforgettable سے ملی جس میں ان کی بیوی اور نامر گلوکارا چترا سنگھ نے بھی ان کا ساتھ دیا بھارتی حکومت کی جانب سے انہیں دو ہزار تین میں سرکاری ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ دو ہزار بارہ میں راجستان کی حکومت نے بھی ان کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے سب سے بڑے عزاز راجستان رتنا سے نوازا جگجیت سنگھ نے اکلوتے بیٹے کی ہاتھ ساتھی موت کے بعد ایک گزل چٹھی نہ کوئی سندیس پڑھی جسے مداہوں نے ویحت پسند کیا اور پھر اس کو بولیوڈ فلم دشمن میں بھی شامل کیا گیا بولیوڈ کا یہ مشہور گزل کا ایک دس اکتوبر دو ہزار گیارہ کو طویل علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا